سلام ناظرین آج دلی کی تاریخی جامعہ ملزد کے جنوبی دروازے پر مختصر تفسرہ ہے سر سید احمد خان کی مشہور تصنیف آثار السنادیب جس کا پہلا نسخہ 1847 میں تباہ ہوا تھا اس پر نظر پڑی نہائیتی خوبصورت انداز میں سر سید نے اس دروازے کی بنا کے علاوہ سخاوتی پہلو کی اکاسی کی ہے جو اس شہر عظیم یعنی کی شاہ جانباد کے گزرے ہوئے وقت کی نمائندگی کرتا ہے سر سید کو جس طرح سے لکھتے ہیں دروازہ جنوبی مسجد جامعہ جنوبی دروازہ اس مسجد کا چتلی قبر کی بازار کی طرف واقع ہے اس دروازے کی سیڑھیوں پر تیسرے پہر مجمع عام ہوتا ہے بساتھی اپنی اپنی دکانیں لگاتے ہیں اور ترہ ترہ کی چیزیں بیشتے ہیں اور فالودے والا اپنی دکان کو آراستہ کرتا ہے شربت قان اور فالودہ رنگین بیشتا ہے کبابی ہر ہر طرح کے کباب بناتے ہیں اور اس کی بو پر عاشق برجستہ جان حسرت لے جاتے ہیں عجب عجب طرح کے جانور اور اصل اصل مرخ بکتے ہیں اور جوانان فرشتہ سورت ایام نوروز میں بیدہ مرخ لڑاتے ہیں کہ آسمان بھی ان کی جفاکشی اور نیرنگی پر رش کھاتا ہے یاران ہم عمر اور جوانان ہاتھ سیرت ہاتھ میں ہاتھ دیئے ہوئے سیر و تماشا کرتے پھرتے ہیں نمازی آوازِ ازان سن کر دوڑتے ہیں اور مانندے فرشتوں کے سعودِ آسمان کا ارادہ سیڑیاں اس دروازے کی تعداد میں تیتیس ہیں ایسی خوبصورت اور خوشنما ہے کہ اس کی خوبی کی بیان کی مجال نہیں سنگ سرخ اور اس کی سرخی لبے پان خوردہ معشوق پر فوخ لے گئی ہے اور سنگ مرمر اس کا بیازِ گردنِ جانان سے خوشنما زیادہ ہے چنانچہ اس کا نقشہ دیکھتے ہی اس دروازے کی خوبی معلوم ہوتی ہے موسیقی